میں سمجھتا ہوں کہ کننر عبیداللہ صاحب جتنے عظیم شخصیت یہاں ہیں اور جنہوں نے جو آج جو ہمیں اتنی انفرمیشن دیئے گلگل پردھرستان کے حوالے سے اور شہدہ کے تعداد جو دیئے وہ ہم اس پر فخرک محسوس کرتے ہیں اور آپ کو بمباری بات پیش کرتے ہیں کہ اتنا اور کتنی خوصوصیت گفتگو ایک فوجی کرے وہ اور بھی اس پر مطبع حسن آ جاتا ہے اس کے اندر اس میں جذبے آ جاتے ہیں ایک آت بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اب جس شخصیت کو بلانا چاہتا ہوں اگر سے بہت نوجوان ہیں لیکن یہ نیکلر سائنٹسٹ ہے اور نیکلر معاملات کو ان کی کتاب ہے انڈین انسیف گارڈڈ نیکلر پروگرام اینڈ اسسپنٹ اب اس میں ایک بہت سی باتیں میں آپ کے اگر سے مجھے بہت زیادہ کہنا تھا لیکن میں کہنی پاؤں گا کیونکہ میرا ضرور نہیں ہے ہر بات کا کہنا وہ یہ کہ جبھی کبھی جنگیں لگی جاتی ہیں وہ اس میں جہاں مہارت ہوتی ہے جذبہ ہوتا ہے ولولہ ہوتا ہے وہاں تقنیق بھی ہوتی ہے اور جدید جو آلات ہوتے ہیں اس کا بھی استعمال ضروری ہے شمشیر کا زمانہ تھا تو شمشیر کی مختلف اقسام تھی پھر منجنیق کا زمانہ آیا جیسا کہ ہمارے چیف مندرسلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے سورہ انفعال میں یہ ذکر ہے کہ اور تیار کرو اپنے گھوڑوں کو دشمنوں کے خلاف جو کہ آپ کے دشمن ہیں اور جو اللہ کے دشمن ہیں اور جن کو آپ نہیں جانتے مطلب اس کا میں نے صحیح ترجمہ تو نہیں کر رہا ہوں لیکن اس کا دوبالوباب یہ ہے تو پھر منجنیق کا دور آیا جو کہ آپ اتھر پھکتے تھے ایک قسم کا مزائد تھا پتھر پھر ایک زمانے میں گھوڑ سواری کا دور آیا جب یہ چینیوں نے دیوار بنائی دیوار چین تو اس زمانے میں منگول جو تھے مغل نہیں منگول تو وہ جب آتے تھے تو وہ ان کے تین گھوڑے اپنے ساتھ لاتے تھے ایک سوار جو ہوتا تھا اور وہ جب وہ تھک جاتا تھا ایک گھوڑا جس پہ سواری سے وزن ہوتا تھا تو وہ اچھک دوسرے گھوڑے پر چل جاتا تھا چڑ جاتا تھا تو اس کی برک رفتاری جو ہے وہ رکتی نہیں تھی جو گھوڑے کا رفتار جاتی پھر ہم پانچ سال پہلے بارود کا زمانہ آیا سویڈن جرمنوں نے سویڈن اور جرمنی کے لوگوں نے جو بارود آئی اس نے پھر یہ ہمیں وہاں جو اس روس کے اندر امام شاہ میں نے ایک نام امام صاحب کا ان کو بشکست ہوئی اور اس کے بعد سے ہماری شکستیں شروع ہو گئی لیکن اب پاکستان نے یہ میں نے جو تمہید باندھی ہے وہ اس لیے باندھی ہے کہ ہمارے پاس جو دنیا کا جو سب سے بہترین جو سب سے بہترین ٹیکنالوجی ہے نیوکلر کے حوالے سے اور اس کے اندر بھی ہم نے بہت ترتی کیے نیوکلر صرف اکیلا کافی نہیں ہے اس کا ڈیلیوری سسٹم آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے ڈیلیوری سسٹم بھی آپ کے پاس ہے پھر اس کو سائبر کے اٹیک سے رکھنا ہوگا پھر ایک دیفین سسٹم بنانا ہوگا پھر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس میکنائز سسٹم ہے کہ ہم ایٹم کو بھیس پھیک سکتے ہیں مختلف طریقوں سے پھر ایم آئی آر بھی آ گیا ہے جو بہت سے مختلف ڈیریکشن میں ایک ہی میزائل جاتا ہے اور ایٹمی وار ہیڈ لے جاتا ہے پھر ہمارے پاس نصر آ گئے ہیں کہ ہم چھوٹے سی علاقے کو میں بھی محاملہ کر سکتے ہیں اور ہم پر یہ الزام نہیں لے سکتا کہ ہم نے ایٹمی جن کی تو اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد میں میں اس لیے یہ میں نے تمیز صرف ان کے لیے باندھی ہے جو احمد خان صاحب کو میں دعوید دیرہا ہوں ان سے ذرفات کروں گا کہ وہ جو گفتگو کریں وہ ایسی کریں کہ ہمارے بچوں کو سمجھ میں آتا ہے بات سمجھانے بچوں کے لیے ہم آئے ہیں اور ان کے لیے ہم جو ہمارے بچے بچیاں جو آئے ہیں ان کے لیے ان کو سمجھانا ضروری ہے کہ ہم کہاں کھڑیں ہیں اس اپنے دفاع کے حوالے سے جی اسلام علیکم میں نسول مریضا صاحب کا ویس چانسلر صاحب اور سی ایم صاحب کا بہت درہا مشکور ہوں کیونہوں نے مجھے دعوت دین یہاں پر آنی کی میرا یہ پہلا وزیت ہے جی گی را ہرس ٹائم مائل آئیب کہ میں لیگی بلدستان میں ہم کور سب سے پہلے تو گل گل بلدستان میں فرس ٹائم میرا وزیت ہے اور مجھے بہت اچھا لگا یہاں پر آکے میں اسلامباد میں میری ایڈیوکیشن جاری ہے ابھی میں ایڈیوکی کر رہا ہوں نیشنل ڈیفنس انیورسٹی سے جو میرا ٹوپکٹ آف شروع میں میں نے ساری پریزنٹیشن انگلیش میں پر پیئر کی لیکن آئی فاؤنڈڈ کہ ایویون سٹاکنی اردو سو آئی جس آئی جس آئی جنو شیفٹ گیر تو اردو سو سب سے پہلے میرا جو جو ایگریمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سی ایم صاحب نے اور باقی جو شروع کارج انہوں نے اس چیز پر روشنے لے لی کہ پاکستان ایک ریسپانسیبل نوکلیس دے گیا پاکستان ایک ذمہ دار نوکلر ٹارٹپ تو ذمہ دار نوکلر ٹارٹپ کو کیا کیا ریسپانسیبلیٹی اور ذمہ داری آس پر آتی سب سے پہلے جو اس کے پر ذمہ داری آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دفاع کو مضبوط کرے اس کے بعد اس کے سوشل بینیفٹ شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے سوشل بینیفٹ شروع ہو جاتی ہیں کہ نوکلر ٹیکنالوجی کو ہم استعمال کر کے انسانوں کی بلائی کے لیے کہاں کہاں پر استعمال کر نوکلر ٹیکنالوجی کی اپلیکیشن کہاں کہاں پر سب سے پہلے بنیادی بات کو ڈسکس کر لی ہے کہ ملت دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے جو ایٹمی ہتیار ہیں وہ بنائی نہیں اور اس کا جو امپیکٹ ہے اس کا جو اثر ہے وہ اس طرح ہے کہ اندیا جو ہمارا دشمن گردانہ جاتا ہے اس کیلئے ہمترنل اینیمی اس وہ ہمارے اوپر ایک فل فلیج کنونشنل وار لانچ کر سکتے اور اس کی جو مسال ہے وہ کارگل وار اور اس کے بعد دوزار آٹھ کے ممبئی اٹیف کو اس کے بعد بہت زیادہ امرجنسی ہوگی ملک میں لیکن اب چونکہ ہم ایک رسپانسپل نکلر ویپن سٹیٹ ہیں تو ہم انڈیا کے کسی دنجا رہانہ اقدام کو کاؤنٹر کر سکتے اس سلسلے میں ہماری پالیسی نکلر دیٹیرنس کی طرف جا رہی ہے یعنی ہم اپنے نکلر ویپنز کو مزید کر رہے ہیں اس دیٹیرنس ٹیپیلیٹی یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے اب اس کے جو اپلیکیشن ہیں نکلر ٹکنولوجی جب بھی کسی عام انسان سے بات کرتے تو اس کے ذہن میں یہ بات آجاتی ہے کہ نکلر ٹکنولوجی صرف ہتھیار بنانے کے لئے نکلر ٹکنولوجی صرف ہتھیار ذہن میں آتے ہیں اور سب سے پہلا جو کنسٹ ذہن میں آتا ہے مشروب کلاود کا کہ نکلر ویپن پھٹے گا اور ایک مشروب کلاود کھنبی کی طرح جو ایک کلاود بنے گا جسے انسانوں کی دسٹرکشن ہو سکتے لیکن اگر ہم اس کا پوزیٹیل استعمال کریں مصبت استعمال جو ہے وہ بہت بڑا نکلر ٹکنولوجی کے جو مصبت اقدامات اس سے ہم اتھا سکتے ہیں اس سے فائدہ اتھا سکتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے مصبت فار اگزیمپل ہم استعمال ایگری کلچر میں کر سکتے ہیں اس کا استعمال ہم زراعت میں کر سکتے ہیں جہاں پر جو بنیادی چیزیں ہیں پلانٹ موٹیشن ہے فٹیلائزیشن ہے اور انسیکٹ کنٹرول ہے فوڈ ہے اس کے بعد ہم فوڈ جو ہے اس کو سٹریلائزیشن کر سکتے ہیں نیوکلر ٹکنالوجی کا استعمال کر جیئے نیوکلر ٹکنالوجی بیسیکل ہماری ریڈیشن جو ہم ایٹم کو طور کے استعمال کر جو ریڈیشن نکلتی ہے اس کے استعمال سے ہم ایگری جو ریڈیشن ہوتی ہے یعنی کہ ہم جو تربا پانی اس کو میٹھے پانی میں تنور کر سکتے ہیں پھر اس کے پھر میڈیشن میں اس کا بہت از استعمال میڈیشن میں جو ریڈیشن ہے اس نے انقلاب برپرہ دار دی ہے آپ سٹری سکیل پیٹ سکیل کا نام سنا ہوگا کہ کبھی مریضوں کو جو ہے اگر کو پرابلم ہو جائے تو ریڈیشن کے تھو جو ہے اس کے تھو ہم بیماری کا دائیگنوز کرسکتے ہیں اور مزید اس بیماری سے لگ سکتے ہیں پھر اس کا استعمال سب سے جو ہمیں اس وقت لومی پرابلم ہے ہمارے معاشرے میں وہ جنریشن پاور جنریشن پاور جنریشن کا جو دنیا میں سب سے کلینیس اور سسٹینیبل جس کا استحقام زیادہ ہے سسٹینیبل انرجی جو ہے وہ نیوکل ہے یعنی کہ اگر ہم بیہم بناتے ہیں تو سارا ایڈیا جو کور کرنا پڑتا ہے واتر سٹور کرنا پڑتا اگر ہم تھرمل انرجی یوز کرتے ہیں تو فوسل فیول سے جو انوائرمنٹ کے اپر امپیکٹ ہے وہ ہم لائف کے لئے بہت زیادہ ڈینجرز ہے اور اگر ہم سولر سے انرجی پڑتے ہیں تو انرجی پڑتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ فناس چاہیے بہت زیادہ ایکسپرٹیز چاہیے بہت زیادہ ریسورس چاہیے اور اگر ونڈ سے کرتے ہیں بزاری بات اس کے لئے بھی علاقہ مختص کرنا پڑتا ہے وہاں پر جا کے ونڈ لگانی پڑتی ہے اور اس کے لئے جو اس کی ڈیمیج ہیں بہت زیادہ لیکن نیکل انرجی ایک نیکل پاور پلانٹ ایک ایسا آلہ ہے جس سے اگر ہم ایک دفعہ انسٹال کر دیں اور اگر اس کے اوپر شروع میں تو اس کے اوپر بہت زیادہ آتی ہے لیکن اس سے جو انرجی بڑیوز ہو سکتی ہے وہ دنیا میں سب سے چیتر سکتی واتر اور جو ہے ہمارا نیکلر یہ ایک ایسے انرجی رسورس جس پارو فلان اوپریشنل ہے ہم فیوچر پر بنائیں کے اور ہمارا انرجی ویجن اس کے اوپر پاکستان میں کام 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 تو بنیادی طور پر جو پاکستان کا نیکلر ٹکنالوجی کے دنیا میں نیکلر ٹکنالوجی جو ہے 1945 جب وہ فرس مین پروجیکٹ امریکہ میں لگا وہاں پر دنیا کے سارے سائنٹس کٹھے ہوئے ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں ایٹم کو طور کے وہاں سے نکل دیا اس کا استعمال کیسے تھے انہوں نے امومی طور پر فرس جو ان کے ذہن رہا کہ نفا کی تو انہوں نے ایٹم مم جو ہے اس سے دسکور کر دی لیکن دنیا میں پیلا ponieważ 1956 میں لگا یعنی کہ پیلے بھن بنا لیا پھر اس کے بعد یہ سوچ آئی کہ ہمینے اتنی انیرجی پرویوiała ہو perform ہوا ہم نے بھن بنا لیا جو اس سے تباعی ادا ہو دی ہے وہ سوچ لیا فو دل ہوا کہ ہم اس سے نکلی پاور پلانڈ بناتے ہیں کیونکہ ہمیں تو انرجی کی ضرورت ہے بھم تو ہم نے بنا لی ہے اور اس کا استعمال بھی آپ کو بتا کہ صرف دورڈ آف آور ہے اور امریکہ اور رشیہ نے دنیا میں کم ابھی جو مجودہ انوائنٹری ہے نکلی ویپن کی وہ آٹھ ہزار سے زیادہ ہے ان کے بعد جو نکلی ویپن کی انٹیکٹ نکلی ویپن ہے لیکن نکلی انرجی کے اوپر جو ہے ان کی سوچ بعد نہیں آئے اور پھر انیس و نائٹین ففٹی سکس میں اس کے اوپر کام اونیشنلی شروع ہوا پہلا نوتر پاور پلانڈ نہیں ٹھن ففٹی سکس میں شروع ہوا تو پاکستان کا ایکسپیئنس بھی housی دور سے شروع ہوتا ہے پاکستان اٹومید انرجی کمیشن اس کی انسپشن ہوا ہے وہ نائٹین ففٹی سکس میں کی گئی اور اس کے بعد ابھی تک پاکستان اٹومید انرجی کمیشن جو کہ سول رسپانسبل ہے پاور جنریشن کے لیے اس کا ایکسپیرینس سکسٹی پلس لیئر سے زیادہ ہوتا ہے اور دیتز اپی کی چیم ہے ملکوں کے میں دوسرے ملکوں کے بارے میں رات کر دی انڈیپینڈنٹ ایک بڑا مشہور یوکے بیسٹ اخبار ہے اور ویب آلنائن پیج ہے میں اس کے اوپر پڑا تھا کہ دنیا میں کون سے تئیس ایسے مضبوط ممالک ہیں تو اس میں اٹھاروی نمبر پر پاکستان تھا لیکن میں نے جو سب سے امپورڈنٹ بار بار میں پڑھی عوام کی ریزیلیس بہت زیادہ ہے اور یہ ہر چیز کو آن کرتے ہیں تو جب نیوکلر ٹکنالوجی کی بات آئی تو پاکستان میں اس کے اوپر بہت کم ایکسپرٹیز تھیں ایٹم فور پیس پروگرام تھا جس کے چار بیسک سائنٹس کو صرف تلیم آسل ہوئی اس میں ڈاکٹر آئی ایچ عثمانی ڈاکٹر منیر احمد خان دو پیلک بی سی کے چیئرمن اس کے علاوہ دو اور سائنٹس تھیں ان چار سائنٹس نے پاکستان کے اندر اٹومک انرجی کے اندر لوگوں کو ریکروٹ کیا اور کوئی تجربات دلوایا ان کو اس چیز سے آگاہی دی کہ نیوکلر ٹکنالوجی کا استعمال کیا اور پیس فل جوز میں اور نیوکلر پاور پانٹ جنریشن میں ان چار سائنٹس نے انقلاب برپا گیا کینی ایمیجن کہ صرف چار سائنٹس جو ایٹم فور پیس پروگرام تھا یو ایس کا اس کے طرح گے اور چار سائنٹس نے بنیادی چیزیں سب لوگوں کو سکھا کے آج یہ دیکھیں کہ ہم کہاں بکھنے اس کے علاوہ جو پاکستان کا ایکسپینینس ہے وہ فور این ایڈی کلچر میں ہیں انڈسٹری میں ہیں میڈیسن میں ہیں انوائرمنٹ میں ہیں اور سب سے زیادہ امپورٹن جو بات ہے نا بولی ہے کہ ہیمن ریسورس دیویلیمنٹ جو ہیمن ریسورس دیویلیمنٹ ہے وہ بنیادی انصر ہے پاکستان اٹومی انڈی کمیشن کا اور جو دوسرے سٹارٹیجی ہماری اورگنیزیشن اب ان چند کنیوں کے اوپر میں روشنی ڈالوں نا کوئکلی جو ریسورس انڈیویلیمنٹ ہے وہ بنیادی انصر ہوتا ہے کسی بھی ملک بھی ترکی اور اورگنیزیشن جو ہے وہ ریسورس انڈیویلیمنٹ کے بغیار میں چکے تو پاکستان اٹومی انڈی کمیشن کی جو ریسورس انڈیویلیمنٹ ٹیم ہے نا وہ پین سٹیک سے چلتی پین سٹیک ایک ایسا آدارہ جہاں پر ریسورس نیوکلیر رییکٹر انسٹال ہے اور وہ ریسورس نیوکلیر رییکٹر بنیادی سائنٹیس جو جو جونئر سائنٹیسٹ ہیں جو بلکل اسٹریج میں انٹر ہوتے ہیں وہ وہاں پر نیوکلیر پاور پلانٹ آپ اپریٹ کسی ہوتا ہے وہ چلانا سکتا ہے تو یہاں سے ہیومن ریسورس دیویلیمنٹ کا بھی کام شروع ہو جاتا ہے اور یہاں سے پاور جنریشن سے پاور ہاو کو پرڈیوز پاور پاور پلانٹ وہ بھی لرنہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جب ہم ایگری کلچر پر آتے ہیں نا تو ایگری کلچر ہماری لائف دائنٹیس پاکستان کا احترام ایگری کلچر تھا ہے وہی آر ایگری گیڈین سسائیٹی اور ہمارا جو ایکانومی ہے وہ بھی ایگری کلچر بیسٹ ہے انڈسٹی بیسٹ ہمیں تھوڑا گم ہے لیکن ایگری کلچر بیسٹ ہے تو آپ سنس کر سکتے ہیں بنائی طور پر ایگری کلچر کی اہمیت ہمارے معاشرے میں کتنی ہے اور اگر نیکلر ٹکنالوجی اس میں ایڈ ہو جائے تو ایگری کلچر کی جو فیلڈ ہے اس میں انقلاب بڑھا ہے میں دل ایڈ سپوس فیصلہ بعد میں جو ہے ہمارا نیوکللللللللللللللللللللللللللللللللللللل Gray اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ موو کریں تو پاور پلانٹ کے اوپر جب ہم جاتے ہیں تو پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ چار نیوکل پاور پلانٹ جو ہیں وہ اپریشنل ہیں اس میں کینپ ون کراچی میں چشمہ وان کو انتری وہ چشمہ کے مقام پر انسٹالل رہا ہے اور اس وقت ان سے گیرہ سو ستائیس میگا وارٹ بجری پڑیوز رہا ہے پاکستان کے اندر انرجی کراسیز بہت ڈینس ہے اور یہ اتنا خطرنات ہے کہ اگر ہم نے انرجی کراسیز کے اوپر پاور کا بنان کیا تو یہ ہمارے نیشنل بیوٹی اور نیشنل اوورال گروہ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ایفٹ کر سکتے ہیں اور سب سے زیادہ ایمونڈا جو میں آپ اس کو واضح کرنا زیادہ ہوں یہ ہے کہ نیوکلر تکنالوجی اور نیوکلر تکنالوجی کا جو استعمال ہے اس سنس میں پاور پرڈکشن کی سنس میں وہ بہت زیادہ ہمیں سائدہ بن جا سکتا ہے اگلے آنے والے دور اس سنس میں پاکستان ٹامنین انرجی امیشن نے ویژن بھی پرپیر کیا جس کو ہم ویژن کونٹی فورٹی کہتے ہیں اس کو کئی ویژن کونٹی فیفٹی بھی کرتے ہیں اس سے ہم چالیس ہزار میگا وارڈ انرجی جو ہے وہ اس پوری انرجی کراسیز میں ایڈ کریں گے اور اس کو اوور کام کریں گے انرجی سو سال تک ونس اگر انسٹال ہو جاتا ہے یہ ہم اپنے ویژن کو پورا کہلے کے ونس انسٹال تو انرجی کراسیز آنے والے دور میں ہمارے پر اتنا امپیکنی کرے گا ہماری نیشنل گروہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اس کے بعد اگر ہم پاکستان کی فردر ایکسپیرینس کو پہلے میں نے آپ کو پاور پرڈکشن اور ہیلتھ کے بارے میں بتاہ دی ہے کون کون سے انسٹیٹیوٹ ہے جو پاکستان امپیکنی کمیشن اپریٹ کر رہی ہیں اور پاور پرڈکشن میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس وقت کتنی پاور پرڈیوسر ہو رہی ہیں اور آنے والے دور میں ہم تین پاور پلانٹ لگا رہے ہیں چشمہ فور کینپ ٹو اور کینپ ٹھین اور یہ چائنی جو ہمارے بیس ٹرین گردانے جاتے ہیں ان کی ہیلپ سے لگا رہے ہیں اور چائنی چائنہ ہماری بہت زیادہ ہیلپ کر رہے ہیں اور آنے والے اور دور میں بھی ہم چائنہ سے اور اس کے علاوہ ہم دنیا کا جو ٹاپ پرسٹیجیس گروپ ہے نیوکلل سپلائر گروپ اس کے لئے بھی اپلائی دیا ہوا ہے ہماری پوشی جایا کہ ہم سیول لیول کی اوپر نیوکلل ٹکنالوجی کو زیادہ زیادہ ایکسپلور کر سکے یعنی کہ ہم نے ویپن تو بنا لیئے ہیں ہمارا دفاع مضبوط ہے انڈیا کی جو جہاریت اس کو ہم نے روک کے رکھا ہوا ابھی بڑی بات ہوئی جی سرگیکل سٹرائک کے اوپر کونسی سرگیکل سٹرائک مجھے دونے سرگیکل سٹرائک کی حیمت ہی نہیں انہوں نے کی جس پروپو کرنا کر کے ہمیں انگیج کر لیں ٹھیک ہے لیکن نوکلر نے ان کو روک کے رکھا ہوا دے نو کہ اگر ہم نے کوئی ایسا سٹیپ لیا تو گوی وی نیوٹ تو اس چیز کے کوئی ریٹیر ہے ویپن ہم نے بنا لی ہے اب اس کا جو پیسفل یوزد ہے جو اس کا بنیادی استعمال ہے اس کی طرف ہم میرا یہ کیال ہے کہ آنے والا جور میں اس پر بہت زیادہ انیویسمنٹ ہوگی اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ سوسائٹی کی اوپر معاشرے کی اوپر بہت زیادہ ہو سکتا ہے اب دو چار فیلڈ رہ گئے ہیں جس سے میری بات کا اقتتام ہو جائے گا ایک اگر انڈسٹری کی بات کی جائے تو جو اس وقت ہیوی میکینیکل کمپلیکس ایچ ایچ ایم کی تیکسلا میں اس میں جو جو ہے وہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے انڈسٹری میں اور اس کے اندر نیوکلر ٹکنالوجی کا استعمال بہت زیادہ ہے مگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم ایک ریلویٹ میں ایک ایسیمپل آپ کو دے رہا ہوں ایک ریلویٹ ریک بچھاتے ہیں اس میں ایک معمولی سا کریک جو ہے وہ ہزاروں جانوں کے جو انا وہ سٹیک ہوتی ہے اس پیٹر اگر کریک اندر ایک معمولی سا کریک آجا ہے ہیر لائن ٹریک تو وہ ریل کو ڈی ریل کر سکتا ہے اس کی ڈی دیکشن کے لیے جو ہے نا ہم ریڈیشن کا استعمال کریں یہ اتنی منور سی بلکل بیسک لیول کی بات جو ہے نا ہم اگنور کر جاتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ٹرانسپورٹیشن میں نیوکلر ٹکنالوجی کا استعمال کریں اگر ایک چھوٹا سا ہیر لائن فریکچر ریل کی پٹری کے آجا ہے نا تو وہ اس نظام منا کو تباہ کر سکتے لیکن نیوکلر ٹکنالوجی جو ہے وہ اس کی ڈیٹیشن میں سب سے پرائی نہیں رو لگا کرتے لیکن کہ ریڈیشن ہے انہوں کے ہماری بونز کے فریکچر کو بھی جو ہے دیکھتے ہیں جو ہم ایکس رے کرواتے ہیں تو اسی طرح جو ہے جو ریل کے پٹریوں میں بڑے بڑے میکنیکل پارس ہیں انڈسٹری ہے اس میں نیوکلر ٹکنالوجی جو ہے وہ بہت بینی مجھے ایسا لگا کہ میں کمپیٹیشنل فیزیس کیوں میں نے کمپیٹیشنل فیزیس کی ہوئی ہے ایم ایس اور اب میں نے سیکیورٹی سٹڈی میں پی ایس ڈی کا رہا ہے تو فیزیس کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں پڑھنا سائنس کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں سائنس کو دیکھنے کے در سائنس کا بڑا رول ہوتا ہے سائنس جو ہوتی ہے ہم بیسیک چیزوں کو سمجھ رہے ہیں پروبلمز کو سالف کر لیں سائنس جو ہوتی ہے وہ معاشرے کے اندر جو پروبلمز ان کو ریزولف کرتے ہیں تو جب میں ہم فیزیس ڈبارٹمنٹ کو دیکھتا ہوں یا فیزیس سے لیکن چیزوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی کچھ ہی حاصل ہوتی لیکن یہ ہے کہ میرا کیال یہ ہے کہ اگر جلکل بتستان سے کچھ فیزیسٹ جو ہیں وہ ان کو بھی اپرچنیٹی بھی جائے یہاں پر پاکسنا ٹومی میرے دینیشن میں اور وہ اپلائی کریں وہاں پر اور ان کا بھی جو رول ہے وہ ایڈا فیزیسٹ ان دی اوورال سوسائیٹی ان انڈرسٹینڈنگ دی نیوکلر تکنالوجی وہ اندرسٹینڈنگ دی نیوکلر تکنالوجی اسی طرح صرف سائنس میں کی ہیں نیوکلر تکنالوجی کو اس کا جو سوشل امپیکٹ ہے وہ بھی زیادہ تو آئی آر اور کلیٹیکل سائنس کے جو تیچر نے وہ نیوکلر سٹیٹیجی اور ڈیٹینرس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں ان کا جو بنیادی کام ہے وہ سیکیورٹی سے ہے اتنی انورموس اموٹ آف انرڈی جو ہے اس کا دو طرح جو پہلے ہوئے ہیں وہ پازیٹیوی یا نیگٹیوی اگر یہ نیگٹیوی ابھی ہم آج کار نیوکلر دیشت گردی کے اوپر بھی ریسرچ کر رہے ہیں تو انہوں کے ریڈیو ایکٹیو ڈیسپرسل ڈیوائیسیز اور اس طرح جو نیوکلر دیشت گردی کے اوپر جو ہے وہ بڑے سے سوالات اتھ رہے ہیں تو ان چیلوں کو ڈیل کرنے کے لیے آرمز کانٹولر ڈیسارنومنٹ کے جو سبجیکٹس ہیں وہ برین بوٹڈ ہیں ان کے طرح جو ہے ٹیروریس کا نانسٹر ایکٹر کا سٹیٹ کا بہنگیر ازیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہی ہیں اگر ان کے پاس یہ ٹکنالوجی آجائے یا وہ یہ ٹکنالوجی کیسے آسل کیا سکتے ہیں تو فائنل جو میری کنکلوجن ہے وہ اس میں دو چیزیں نہیں ہیں جو انڈسٹری میں ایک استعمال ہے نیوکلر ٹکنالوجی کا وہ ہے نیشنل سینٹر فور نونڈسٹرکٹیو ٹیسٹنگ یہ ٹی سی کے اندرے قدار ہے جو انڈسٹری سے لکھٹ کام کر رہے ہیں اور اسی طرح پاکسان ویلڈنگ انسٹیٹوڈا جیو جیسے وہ ہیں ریلگی پٹھنیوں کے بارے میں آپ کو کھتا ہوں فائنل کنکلوجن یہ ہے کہ فائنل تھوٹس ہی ہیں کہ نیوکلر ٹکنالوجی کا معاشرے کے اوپر بہت زیادہ امپ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھے دہائیوں میں جو ہم نے کامیابی حاصل کی گئے اب اس کا اب یہ وقت آگیا کہ ہم اس ٹکنالوجی کو دنیا کے ہر کونوں اپنا ایکسپیریس جو ہے پاکستان کا ذاتی جو ایکسپیر ہے اس ٹکنالوجی کو لے ہی کرنے کا وہ دنیا کے ہر کونے میں لے دیں یعنی کہ لوگ اب ہم سے سیکھیں ہم نے چھے دہائیاں جو ہے اس ٹکنالوجی کو اچھیب کرنے میں اس کو ماسٹر کرنے میں اس کو فوسٹر کرنے میں لگا دی اب لوگ ہم سے سیکھیں کہ ہم نے کیسے اس کو استعمال کیا میں فشدین او اسلام بابی سوٹر کرنے میں آسٹریلیا سے لوگ آئے ہوئے تھے آسٹریلیا آپ کو ایک انڈسٹنگ بار بتاؤں دنیا کی چند بڑی جو جیرینیم کی ریزروائز ہیں وہ آسٹریلیا میں آسٹریلیا گروپ بڑا مشہور ہے اور اسی طرح وہ جو ہے وہ جو جیرینیم کی ایکسپورٹ ہے وہ کٹ دیور امیزٹ دیور امیزت دیور امیزیم بین گیو بڑی پاکستان سینٹر فور ایکسیلنس اول اوف نوکری سیکیورٹی وڑی انہوں نے دیکھ کے دیور امیزر کے آپ کو اتنا راؤں کر لیے آپ یہاں تک دون چکے ہیں کہ آپ نوکری سیکیورٹی تک جا رہے ہیں پہلے آپ نے نوکلی تکنالوجی کو معا چکے آپ نوکرل سیکیورٹی کو بھی آپ اتنے آہ ڈیپلی امیسٹینڈ کر رہے ہیں جے بڑا امیزر اور وہ ہمارے ایکسپیئنس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اسٹیلیا is ڈیویلپ کنگی لیکن ان کو اس چیز کا اندرسٹینڈنگ ہی نہیں ہوئی کہ پاکستان کے اندر اتنی جو ہے وہ اویرنس آگی ہے نکلی ٹکنالوجی اسی طرح بوز پاکستان سینٹر فال ایکسیلنس کی جو ہے نکلی سیکیورٹی سمٹ میں بہت زیادہ جو ایک بہت بڑا سمٹ اور دہہر دو سال اب تو وہ ختم ہو گیا اور آئی اے جو انٹرنیشنل اٹھومنگ انٹی چنی ایجنسی اس میں بھی پاکستان کے ایکسپیئنس کو ایز ای ریفرنس پوائنٹ دیا جاتا ہے کہ پاکستان کا ایکسپیئنس جو ہے نکلی ٹکنالوجی اس ریفرڈ ایز ای ریفرنس پوائنٹ کہ دنیا میں اگر کسی ملک نے نکلی ٹکنالوجی سے کوئی کام حاصل کرنا ہے تو وہ پاکستان کے تجربے کو استعمال کریں کیونکہ ایز ای ڈیویلپنگ سٹیٹ ہمارے پاک نرسورسی سٹیٹ جب ہم نے شروع میں نکلی ٹکنالوجی کو روس کرنا شروع کیا پاور پرڈکشن تو ہمارے پر پبندیاں نہ دیں کیونکہ انڈیا نے نکلی ویپن چلا دیا تھا اس سلسلے میں ہمیں پبندیوں کا سابنا کرنا پڑ لیکن آج اس تمام پبندیوں کے باوجود نکلی ٹکنالوجی کو ہم نے ماسٹر کیا فوسٹر کیا اور اس کو نیشنل ڈیویلیمنٹ میں استعمال بھی کیا اور آنے والے دور میں اس کا مزید استعمال اور بڑھ گئی اب میں اپنی بات میں یہاں پر اکتام کروں میں بہت شکریہ آپ کا سبر سے میری تکلیر سننے تینکیو گریہ